ہم نے تو امریکہ کو نو مور کہہ دیا ان کا وزیر خارجہ باقی آیا ہے اب وہ ہماری امداد بحال کر رہے ہیں کہ چے پدی چے پدی کا شوربہ یہ کون ہے یہ بھارتی چیف کہاں سے آگیا یہ بپن راوت کون ہے یہ دیکھئے میں بھارتی چیف تو خیر وہ شکل سے بھی اعمق لگتے ہیں ان کو زیادہ میں کریڈیبیلٹی نہیں دینا چاہتا میرے خیال سے حکومت نے انہیں جو بیان لکھ کے دیا ہوگا وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہے کیونکہ مودر صاحب بھی اس قسم کی جانتی ہے یہ موجود نہیں لگتے اور وزیر آدم کہتے لے آلہ ہیں جہاں وہ مطلب ہے کوئی سنسیبل جنرل جو ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ تجربہ جو ہے اس کو کتنا ایکسپیرینس سروز وان ویل تو ان کو ماضی کی جو تین جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتائج اس کے حوالے جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے اگر ہمیں ہندوستان ہڑپ کر سکتا ہوتا تو ارتالیس میں کر لیتا سکسٹی فائی میں کر لیتا سیونٹی ون میں کر لیتا لیکن ایسا نہیں ہوا بس صرف انسرجنسی کرا کے مکتبانی کے لوگوں کو ٹینٹ کرا کے انہوں نے یقینا پاکستان کا ایک بازو جو ہے اس کو علیدہ تو کر دیا لیکن اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ ویسٹ پاکستان تو ہمارے لیے چھے گھنٹے کا آپریشن ہے لیکن پھر جرت نہیں کی تھی اس طرف کو رخ کرنے کی اس کے بعد سے پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو نیوکلر پاور بنایا ہے اور ہماری نیوکلر پاور جو ہے ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور جو ہمارے جو ٹیکٹیکل ویپنز اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے نیوکلر ویپنز اس سے بھارت کی تو خیر بچاری کی کیا مجال ہے جیسا آپ نے کہا کیا پیدی کیا پیدی کا شوروہ ایون امریکہ اور نویٹر فورسز بھی انہتیاروں سے خوف زیادہ ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو رحیل شریف کے دور میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ چاہے ہوت ڈاکٹرین کی بات کریں یا کول ڈاکٹرین کی بات کریں جس طرح مرضی آئ کم دیکھ لیں ایک دفعہ مزہ چکے اور پھر ایک جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے رحیل شریف نے کہا تھا کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ آنے والی تمہاری نسلیں جو ہے وہ نساب میں پڑھایا کریں گی اپنے بچوں کو کہ کیا حشر ہوا تھا بھارت کا تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جب آپ پھر اس بیان کا جائزہ لیکھتے ہیں تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے مجھے کچھ اس بات کی ہے کہ اس مرتبہ